ایلشن کو ملتی ہیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ایلشن کی جماعتیں پانچ سینٹ کی سیٹیں جو ہے انشاءالتاللہ خیبر کلخواہی سمجھ سے جیدیں گی آج وہ غیر قانونی اور غیر اینی حربہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے جو ریزر سیٹوں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اوز نہ لے گئے سپیکر بھی اور صوبہ حکومت بھی لیکن جب ان کو تھوڑی تخلیق ہو دیئے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سنے جدیدی ہیں پھر یہ ٹانٹا کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اپنے حقوں کو ہے وہ رہ فرائر اختیار کر رہے ہیں آئین کی خلاف فرضی کر رہے ہیں کیونکہ آج اسی وجہ سے آج بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں آج جو بجٹ باقی صوبائی اسمبلی میں پیش ہو رہے ہیں جو منی بجٹ کہیں ہیں جو بھی کہیں آج خیبر پخواہ اسمبلی میں وہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ رہ فرائر اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیرمینی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پخواہ اسمبلی کے سپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عوضے پہ ہیں آپ ریزرف سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبائی اسمبلی ان سے اوتھ لیں لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں پھر کل آپ کے جو سنی تیار پونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہے ہو رہے ہوتا تو نہیں ہے لیکن چیختیں بہت زیادہ ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیراعلا خیبر پخواہ کو دیکھا ہے جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈیالاؤگ مارتے ہیں جب اندر جاتے ہیں تو وزیراعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا اتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو لیکن چیز ایک ہو اندر جاتے ہیں تو وزیراعظم کی منتے کرتے ہیں باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیراعظم کو نہیں مانتا جو نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیراعظم کے ساتھ ہوتے ہو بہات بان کے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کنفرنٹیشن ہو ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہو خیبر پخواہ میں کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی فنڈز نہیں آئیں گے ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوگی خیبر پخواہ میں ہمارے جو سابقہ فاتح کے ساتھ جو ہم نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے سو ارب سو ارب روپے سالانہ ترقیاتی کام کیلے استعمال کرنا ہے ان میں مشکلات ہوں گی ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جن میں میں مشکلات ہوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے دشہ دردی کے خلاف جو جنگ ہے آج آپ دیکھیں کل بھی ناکشگوار واقعہ ڈیرس ملخان میں پیش آیا اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر پخواہ میں اور بلوجستان میں ناکشگوار واقعات پیش آئے ہیں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے نوجوان سیکیورٹی فورسز کے نوجوان ہمارے پولیو ورکر ہمارے سیول سوسائیٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانے دے رہے ہیں وہ روز مرہ کی بنیاد پرشادتے ہو رہی ہیں ہم نے بار بار حکومت نے اغوانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کی خلاف دشہ دردی کے لئے استعمار ہو رہی ہے جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پولوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں لیکن پولوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دشہ دریگر کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہت ہو چکی ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑھیں روزانہ ہم جنازے اٹھائیں روزانہ ہمارے سیکیورٹی فورسز پولیس کے نوجوان سیول سوسائیٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونے کی پیشل انہوں نے بھی ایک کا روائی ہوئی بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً ایک کا روائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں جب ہم پھر انہوں کو کہہ دیں کہ آپ پاکستان پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی تیات پونسل ہے جب افغانستان پہ کا روائی ہوئی تو اجنے نے سب سے پہلے اس کی مضمت کی کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مضمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ تشتگردی ہو رہی ہے پڑوسی موالک سے کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمن ہی جو کرے اس کی حق میں آپ ہمیشہ پیان آتے ہیں آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی امیرے سمجھتا ہوں کہ وہ آخر قصد تھی وہ کی ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں سائفر سائفر کر کے وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا یہاں جب آتے ہیں کہتے ہیں میں جو ہے امریکو انہوں نے نکالا ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پانچ فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر ساب کا پی ٹی آئی تھی ایک وکیل نکالتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے ساب کا بانی چیرمن نے یہ کا دوسرا نکالتے ہیں مجھے یہ کا سیسر نکالتے ہیں مجھے یہ کا پانچ لوگ نکالتے ہیں پانچ کے مختلف بیانات ہیں ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں ہمیشہ جھوٹ کا سارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی ساتھ ختم ہونی چاہیے الیکشن گزر چکے ہیں الیکشن میں پولٹیکل جاماتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے ہر الیکشن کے بعد سیاسی جاماتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں ثبوت اکٹھے کریں پروپر فورم پہ جائیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی کانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ ہر میں استعمال نہ ہو آج اگر ہم کانون سازی نہیں کرتے ہیں آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ داندلی ہوگا یہ داندلی ہوگا تو لہٰذا تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے الیکٹور لی فارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ جیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا داندلی جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے پی ڈی آئی کہتی ہے کہ خیبر فدفعہ کا الیکشن جو ہے وہ حلال ہے اور باقی الیکشن جو ہے وہ حرام ہے تو وہ بھی دیکھیں جب وہ مولانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے منڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا بالکل اگر مولانا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ منڈیٹ پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو ڈاکہ تو ان لوگوں نے ڈالا ہے جن کے ساتھ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میرا تو یہی ہوگا کہ پہلا مطالبہ مولانا صاحب کا پی ٹی آئی فارمر پی ٹی آئی سے یہ ہونا چاہیے سنیتیات کونسل سے کہ میرے اتنی سیٹوں پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے پہلے وہ مجھے دے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں لہٰذا اگر ان کو ان کے سیٹوں پہ سن میں ڈاکہ نہیں ڈالا گیا سن میں کتنی تک حکومت بنائی ہے جی ایو آئی نے کبھی بھی نہیں بنائی جہاں ان کو اتجاج کرنا چاہیے جہاں ان کو شور شرابہ کرنا چاہیے جہاں ان کو رونا چاہیے وہاں وہ نہیں روتے بلکہ دوسری صبح میں جا کر روتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کوئی سیاست جو کہ ختم ہو چکی ہے آج وہ ان کو سہارا شاید سنیتیات کونسل دے اور وہ میں دوبارہ اپنی سیاست کو جو ہے ابار سکیں لہذا وہ خیبر پر خواہ میں نہیں روتے بلکہ جو ہے وہ جا کے سندھ میں روتے ہیں اور باقی صوبوں میں روتے ہیں لہذا انشاءاللہ جو آنے والا سینیٹ کا الیکشن ہے حکومتی اتحاد انشاءاللہ واضح ایک سریعے سے کامیاب ہوگی ہمارے سینیٹ کی چیرمن آئیں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور ہمارے جو ایک وزیرالہ خیبر پلخواہ جو میں سمجھوں کے بڑے غیر ذمہ ورانہ ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں انہوں نے پرسو اپنے حلقے میں جا کے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو بھی آپ سے رشوت مانگئے اس کو آپ پیش مانے کے ساتھ تو وزیرالہ صاحب اگر آپ رشوت مانگئے تو آپ کے پھر پورا ٹرک رانے پڑے گا کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سیاست کے آغاز کے اور صوبائی وزیر بنے رفاقی وزیر بنے جو آپ کی جہدادوں میں اضافہ ہوا جو آپ کے ساتھ بنگلوں میں اضافہ ہوا اور اس پہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا جائے اور جس طریقے سے آپ کے صوبے میں میں نہیں کہتا آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ہمارے دس سال صوبے میں جو تباہی ہوئی ہے تو پھر جنہوں تباہی کے پیلوت ان کو بھی ساتھ کرتا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلمی ڈیالوگ کمپین جلسے جلوسوں میں اپنے بیانات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک عوضے پہ پہنچ جاتے ہیں جب ایک فورم پہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ وارانہ سٹیجمنٹ دینی چاہیے کالا اگر کسی نے ایسا کرتوت کاب کیا تو اس کی افعار کسی کی اوپر گڑی غلط بیانی اس قسم کے بیانات کے ذمہ وار شخص نہیں دے سکتا کہ اس قسم کے وہ بیانات دے فورمز موجود ہیں عدالتیں موجود ہیں چیزیں موجود ہیں اس طرح تو آپ کے اوپر بھی بہت سے الزامات ہیں ماضی میں آپ کے اوپر نو مئی کا بھی الزام ہے آپ کے اوپر دلالہ بن چکے ہیں آپ کے اوپر بہت سے اور بھی الزامات ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں انظامات لگانا بڑا آسان بات ہے جو ہے اس کو ثابت کرنا جو ہے اس کے لئے فورمز موجود ہیں اس کے لئے اپنے انٹی کرپشن موجود ہیں اگر کوئی رشوت کی بات ہوتی ہے نیب موجود ہیں باقی دارے موجود ہیں یہ موجود نہیں کہ آپ لوگوں کو بولیں کہ آپ سیول نافرمانی ٹائپ کریں آپ اگرے پر سر پھار دیں تو یہ چیزیں میں سمجھنا ہوں کہ ان کو سمجھ لینے چاہیے میرے خیال میں آج تک ان کو یہ یقین نہیں آرہا کہ وہ وزیرالہ بن چکے ہیں اگر ان کو یقین آ جائے کہ وہ وزیرالہ بن چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے گی بڑی مہربانی شکریہ کنیس صاحب یہ بتا دیں آپ نے مورنہ کے مینر کی بات کی اتفاق سے آپ نے اسی ہلکے سے الیکشن لڑا تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے تو کبھی نہیں کہا میرے مینر کے اوپر دتاکہ ڈالا آپ نے اس کو جسلیم کیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گرہ رہے ہیں دتاکہ ڈالا جس سلکے سے